درستی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی یہاں مہارجہ حریسنگ پارک کے باہر آج فائر اینڈ ایمرجنسی سرپسز کا چوبیسوہ دن ہے اور اب ہی تک ان کی کوئی بھی مانگ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے دھرنے دیا اور تین ممبرز کی کمیٹی کے رپورٹ کو سبمیٹ کر کے سی بی آئی انکوائری کو جو ہے وہ انیشیئٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں یہ لوگ تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو سکیم ہوا انصاف ہو سکے اور ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کچھ ناوکری میں بندو بست ہو سکے لیکن اب ہی تک ان کا کوئی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سلوشن نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا اور ان کا جو دھرنہ ہے جو پروٹیسٹ ہے وہ اب ہی بھی یہاں پر جاری ہے آج یہاں ہریسنگ پارک کے باہر ہے کیا کچھ کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت دکی بات ہے کہ آج بھی ساکی کا پویتر توارین ہے جو ہندو در میں نے یہ سال کا جو آگرم ہوتا ہے وہ بھی ساکی سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے آج رمضان کا پاک مینہ چل رہا ہے اس کے بین ادمیسٹیشن کو شرم نہیں آرہی ہے کی بچے چوبیس دن سے سڑکوں پہ ہے بیگ مانگ رہے ہیں ہم سے نوگیوں کی ہم سے وہ بیگ مانگ رہے ہیں لیکن ادمیسٹیشن کو بلکل بھی شرم نہیں بچی ہے کی یوت کے لیے کچھ کام کریں ان کو اپنی بیروکیٹس کو بچانے سے فرصت نہیں ہے ان کو اپنا مالب جو پیسہ کمانے سے چوریاں کرنے سے فرصت نہیں ہے ان کو یوت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہم نے تین سال سے ان کے سامنے چلایا تھا کی اس سکیم کو باہر نکالو یہ سکیم ہے ہم نے ان کو ثبوت دیے تھے ہم نے ان کو بلٹ ڈیلیشن دکھایا تھا ہم نے ان کو فیملی سکیم دکھایا تھا ہم نے ان کو ٹرانسپرینسن دکھائی تھی یہ سب کچھ ہے لیکن آج تک ان کے اکانوں میں جہور تک نہیں دیں گی افسوس کی بات ہے کہ تین مین چار مینے پہلے ایک ایل جی صاحب نے کمیٹی کانٹ شک کی تھی جس کے نیتر آرکی گوئل صاحب کے ہاتھوں میں دیا تھا ان کو ایک مینے کا ٹائم دیا تھا لیکن آنپارچنیٹ اب چار مینے ہو گئے نہ کمیٹی کا کوئی پتا ہے نہ رپورٹ کا کوئی پتا ہے کس کو بچا رہے ہیں کس کو شیلڈ کر رہے ہیں تین سو سترہ بروگیٹ کرنے کے بعد جو وعدے بیجے پی کے تھے وہ بھی درے کے درے رہ گئے یہاں پر وکاس ہوگا یہاں پر نوکریاں ہوں گی یہاں پر جاپ کے میلے لگیں گے ایسا کچھ نہیں ہوا صرف یہاں پ برطیوں پر نوکریوں کو بیجنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے یو پی بیار سے آگے انہوں نے نوکریاں بیجنے کا کام کیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے یوکیٹیو کو تھڑکوں پر لایا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دوخہ کیا ہے میں آپ کے چینل کی وصادت سے سب ایل جی صاحب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایل جی صاحب تم نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح جب بھی تمہاری علاوہ کوئی اور آئے گا یہ ہم نے اپنا حق لے کے رہیں گے تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے کالا چشمہ لگایا اور تمہیں سب کچھ بھلر دکھ رہا تھا اور ہم کہتے ہیں کہ آپ چشمہ ہوتا رہے اور گھونڈ لیٹی دیکھئے تم کہ جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ کتنی دکھی ہے جمہو کشمیر کا یوت کتنا دکھی ہے سڑکوں پہ ہم پیچھلے چوبیس دن سے سڑکوں پہ لیکن اب سوس کی بات ہے نہ ہم سے کوئی ایڈمیسٹریشن کا آفیصر ملنے آیا نہ ہم سے کوئی بی جے پی کا پارٹی کا کوئی ملنے آیا ہم اندر سے کنٹیکٹ کرتے ہیں سب مانتے ہیں کہ اس میں سکے میں لیکن باہر نہیں نکالتے کیونکہ ان کو پتا ہے جب یہ باہر نکلے گا تو سی بھائی شاید ہمارے گھروں میں بھی پہنچ جائے گی ہمارے دوستوں تک پہنچ جائے گی ہمارے جو دوست بیروکیٹ جن کو ہم نے یو پی بیار سے ہم نے منگایا جن دوستوں کو وہ سبتہ ان پر گانج نہ گرے یہ ان کو بچا رہے ہیں ان کو شیلڈ کر رہے ہیں لیکن کب تک کرو گے بگوان کے گھر میں دیر ہے اند بکا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انصاف ہونا چاہیے جنوان ڈیمانڈ ہماری ہے کہ اس ریپورٹ کو پیشنا ہم تو تھوڑی ان سے نوگریہ مانگ رہے ہیں ہمیں نوگریہ دی دو ہم چاہتے ہیں کہ ریپورٹ کو ثابت ہونا چاہے جو نہیں ہے گلتی ہے کہ جو نہیں ہے چھوڑی کیا ان کو سزا لگنا چاہیے اور جو میریٹوریس ٹینڈیڈڈ ہے ان کو حق ملنا چاہیے وی وارڈ جیسٹس آفتی ہمارئی جیسٹس آفتی ہے